ہی علی الفلا درویش تبا پرسرار شخصیت کے مالک ایپی فقیر ارسلہ خان کے ہاں عطمان زیب وزیر توری خیل گھرانے میں شمالی وزیرستان میں پیدا ہوئے ابتدان اپنے گاؤں سے اور اس کے بعد بنو سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد دعور قبائل کے علاقے ایپی میں سکونت اختیار کی اسی نسبت سے فقیر اف ایپی یا ایپی فقیر کے نام سے جانے جاتے ہیں انگریز مصنف ملن ہولر اپنے مراسلے ون مین اگنسٹ امپائر میں انہیں انگریز حکومت کا بدترین دشمن قرار دیتے ہوئے ان کی بھادری اور خوصلے کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتا در حقیقت فرحدی قبائل نے کبھی بھی انگریز حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا لیکن اسلام بی بی کے واقعے نے علاقے میں مسلمانوں کی غیرت دینی کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہوا کچھ یوں کہ مارچ انیس سو چھتیس میں بننوں کی رہائشی ایک ہندو لڑکی رام کوری نے اپنے والدین کی مرضی کے برخلاف اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مقامی مسلمان سید امیر نور علی شاہ سے شالی کر لی اور اسلام بی بی کا نام اپنا لیا ہندووں نے اسے اپنی آنا اور عزت کا مسئلہ بنا لیا اور انگریزوں سے ساز باز کر کے دونوں میاں بی بی کو گرفتار کروانے کے بعد پہلے لڑکی کے شوہر کو سزا دلوا کر جیل بھی دیا اور بعد میں لڑکی کو اس کے خاندان والوں کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر پنجاب کے شہر کوئی شاہر پور چلے گئے ایک مسلمان کی جائز شادی کرنے پر سزا اور مسلمان لڑکی کو ہندووں کے حوالے کرنے پر مقامی مسلمان سیخ پا ہو گئے انہوں نے قبائل سے مدد مانگی اس آواز پر لب دیک کہتے ہوئے اے پی فقیر کی قیادت میں وزیرستان میں قبائل کا جلسہ ہوا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا گیا خیصور کے مقام کو مرکز بنا کر گوریلا یعنی چھپا مار کاروائیوں کا آخذ کر دیا گیا انگریزوں نے اس کے جواب میں اے پی میں اے پی فقیر کا گھر اور مدرسہ تباہ کر دیا اور تین نومبر تک کارٹی میٹم دیا کہ صلاح کر کے انگریزوں کے خلاف تمام کاروائیاں بند کر دی جائیں لیکن مجاہدین کب رکنے والے تھے اس پر بنو سے بنو برگیڈ اور ایک برگیڈ رزمک سے خیصورت پر حملے کے لیے پچیس نومبر کو روانہ کر دی گئے تین دن کی خون ریز لڑائی میں انگریز افسر و سمیت بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانے کے بعد انگریزوں کو احساس ہو گیا کہ اب فتح حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا اس کامیابی کے بعد تحریک کا دائرہ جنوبی وزیرستان یوب، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہر تک پھیل گیا انگریزوں نے بھی اپنی فوج کی تعداد چالیس ہزار تک بڑھا دی اور جنگی جہازوں سے خیصورت پر پنباری شروع کر دی اس وجہ سے اے پی فقیر نے اپنا مرکز پہوڑوں میں گروے کے مقام پر بنا لیا اپی فقیر جانتے تھے کہ اب تک صرف جذبہ ایمانی سے لڑنے والے مجاہدوں کو اصلے کی شدید ضرورت ہے اس لئے انہوں نے غاروں میں ہی اصلہ سازکارہانے قائم کر دی ان کی جنگی، متعملی اور دور اندیشی نے انگریزوں کے تسلط کے خواب کو کبھی پورا نہ ہونے دیا مجاہدین بہت سے مرکوں میں انگریزوں کو شکست دینے میں کامیاب رہے اور فرنگیوں کو ان مردانِ ہور پر فتح کے خواب ادورے چھوڑ کر انیس سو ستالیس میں جانا پڑا قیام پاکستان کے بعد مجاہدین نے جنگی کاروائیاں بند کر دی لیکن قبائل کے لئے اے پی فقیر اب بھی نہ صرف ایک مقبول رہنما بلکہ دینی رہبر رہے دمے کا موزی مرض بائے سے نزا ثابت ہوا اور اس خرزیت کے متوالے نے سولہ اپریل انیس سو ساٹھ کو دنیا کو خیر آباد کہا اور گروے کے مقام پر ہی مٹی کے نیچے اپنا دائمی گھر حاصل دیا تمام دوستوں کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا نہ بھولیے اور انگلی کے نشان کے نیچے سبسکرائب بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز بھی ملتی رہیں بہت شکریہ